احمد باللہ من الشیطان الرجیم واللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في الکلام المجید والفرقان الحمید فعلمنه لا الہ الا اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ نام صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم صلی علی سجدنا شفیانا حبیبنا و طبیب خلوبنا و خاسم رزقنا مولانا محمد و علیہ محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکا یا رسول اللہ صلاتا وسلاما علیکا یا نبی اللہ صلاتا وسلاما علیکا یا نور اللہ وعلالکا واصحابکا وازواجکا و اہل بیتکا جمعین برحمتکا یا رحم الرحمن والحمدللہ رب العالمین نفس نفس نے کہا لا الہ الا اللہ نفس نفس نے کہا لا الہ الا اللہ دلو زبان کی صدا لا الہ الا اللہ دلو زبان کی صدا لا الہ الا اللہ اللہ کا نام کلمہ تو یبا کا ورد کیسے ہونا ہے نفس نفس میں ہونا روم روم جسم کے روم روم میں نفس نفس میں جو ہے اللہ کی یاد ہونا ہے اللہ کا نام ہونا ہے اللہ کی فکر ہونا ہے اللہ کی محبت ہونا ہے اللہ کا خوف ہونا ہے اگر نہیں ہے تو وہی ہے کیا ہے زبان سے کہوی دیا لا الہ تو کیا حاصل زبان سے کہوی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نظر مسلمان نہیں دلو نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایمان اگر دل میں نہیں ہے اس کا نظریہ اسلام کا نہیں ہے تو ایسا پڑھنے سے کیا حاصل کچھ حاصل نہیں ہے ایسے پڑھنے کو تو بہت سارے لوگ پڑھ بھی لیتے ہیں مگر اس پر ایمان ہونا ضروری بھی تو نہیں ضروری کیا ہے ضروری یہ ہے کہ پہلے ایمان دل سے لائے جائے آخہ علیہ السلام تو وہ تسلیم فرماتے ہیں کہ دینی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر دینی اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ان پانچ چیزوں میں سب سے اول سب سے پہلا اگر ہے تو وہ ہے کلمہ وہ کیا ہے کلمہ ہے اللہ کو ماننا ہے ایمان لانا ہے ایک ایمان وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ مِسَاخَ النَّبِّيِّين کا تھا ایک ایمان ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پر نئے سے جو ہے اس کو سیکھ رہے ہیں نہیں بلکہ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ مِسَاخَ النَّبِّي مِسَاخِ النَّبِّيِّ میں کیا ہوا تھا تمام ذریعت آدم حضرت آدم میں تھی تمام انبیاؤں کی روحوں کو جمع کر کے جب سوال کیا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے وہاں پر کہا کہ خالو بلا وہاں پر تم مان لیے رب کو رب مانے اللہ کو اللہ مانے مالک کو مالک مانے وہاں ماننے کے بعد یہاں بھیجا اب یہاں بھیجنے کے بعد وہاں جو مانے یہاں اس کا اخرار تو کرنا نہ یہاں اس کا اخرار تو وہاں بولے سو یہاں بولنا ہے اب حضرت انسان میں بھولنے کی طبیعت ہے بھولنے کی عادت ہے اس کو یاد نہیں رہتا اگر یاد رہتا تو خزم خدا کی نہ آپ آتے نہ ہم آتے دادا کو ہمارے جنت میں دادا اگر یاد رکھ لے تھے کہ وہ شجر کے خریب مت جاؤ وہ جھاڑ کے خریب مت جاؤ دادا کو بول دیا تھا اللہ دادا کو بہت دیر تک یاد بھی تھا یاد بھی ارکھے تھے مگر اس کے بعد میں ایک وقت ایسا آیا کہ گئے اور کھا لیے جس کے سبب یہاں پر آگئے تو بھولنا انسان کی فطرت میں ہے انسان سے بھول واقع ہوتی ہے انسان کے ذہن سے بات نکل جاتی ہے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کی ہدایت اور اہنمائی کے لیے ہر دور میں نبیوں کو بھیجتا رہا رسولوں کو بھیجتا رہا انبیاء پیغمبران اس دنیا میں آتے رہے کب تک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی کی آمد تک جب آپ آگئے تو آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اب جس کو بھی ماننا ہے جس کو بھی آنا ہے اسے کہاں آنا ہے اسی کلمے میں آنا ہے اسی میدان میں آنا ہے اسی پرچم کے تحت آنا ہے کیوں آنا ہے اس لیے آنا ہے کہ وہاں پر ہم نے وعدہ کیا تھا جنت میں جنت میں جو وعدہ کیا گیا تھا اس وعدے کو نبھانا ہے اس وعدے کو نبھانا ہے تو پھر کیا کرنا ہے یہاں پر اس کلمے کو پڑھنا ہے جس کا پڑھنا ہر ایک انسان پر ضروری ہے مگر ہر انسان نہیں پڑھتا ہے ان میں سے وہ پڑھتے ہیں جن کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ پڑھتے ہیں جن کے پاس انبیاؤں کی تعلیم پہنچتی ہے وہ پڑھتے ہیں جن کے پاس حق پہنچتا ہے بقیہ سب نہیں پڑھتے جبکہ ان کے پاس بھی ہے اب ہمارے پاس کلمہ کیا ہے ہے نا اب جو اپنے آپ کو سناتہ نہیں کہتے ہیں ان کے دھرم گروہوں سے پوچھی آپ یہ کپڑے دالے پھر پھر سوال پوچھے تو ان کو دھونے کا طریقہ معلوم نہیں جلدی یہ کیا بتائیں گے آپ جتنے بھی آج اپنے آپ کو مذہبی رہنما بنا کر کے رنگ بھرنگ کپڑے پہن کر کے آ رہے ہیں ان کی ہسٹری نکال کر دیکھو چور ڈاکو لونٹے ریپیسٹ عورتوں کا دھندہ کرانے والے یہی ملیں گے ان کے پاس نہ اپنی کوئی آخات ہے نہ سماج میں کوئی ان کے آخات ہے آخات ان کے ختم ہو گئی دوسرے طرف سے بنانے کے واسطے رنگ بھی رنگ کپڑے پہنے ان کو پوچھے تو معلوم نہیں ہوتا اللہ جب نام محمد کیا ہے بھی مسلح پہ بیٹھ کے مول صاحب کیا پڑھ رہے مسلح پہ بیٹھ کے کیا پڑھ رہے اس کا ترجمہ ان سے کوچھ ہو اب میں اس کو اگر شارٹ کٹ میں بتاؤں تو کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہنے والا یہ کہہ رہا ہے جو میں نے کہا کہ نفس نفس نے کہا لا الہ الا اللہ کہنے والا یہی کہہ رہا ہے کہ لا الہ حرنی پاپم ارے بندے ارے انسان ارے مانو تو لا الہ پڑھ لے پڑھ لے سارے بتوں کی نفی کر لے بتوں کی نفی کرے گا تو تیرے پاپ دھل جائیں گے سارے پاپ تیرے دھل جائیں گے تو پاک ہو جائے گا اللہ اللہ کو پیدا کرنے والا مان لے سرسٹی کرتا کو مان لے خالق کائنات کو مان لے پرم پاک تجھے سب سے پہلی سیٹیفیکٹ مل جائے گی کس بات کی کہ تُو اللہ کو مان لے وہ سیٹیفیکٹ دے گا پاک سب سے پہلی سنت دے جائے گی کہ تُو پاک ہے اور پھر جہاں سے آیا تھا کہاں سے آیا تھا جنت سے وائکونٹ سے وائکونٹ سے یہ نام رکھتے سناو یہ پیٹ پالنے دھندے کے نام یہ وائکونٹ وہ وائکونٹ اصل وائکونٹ تو وہ ہے اصل تو وہ ہے یہاں رکھتے نام رکھتے نہیں ہمیں بھی جنت جہاں یہ سب رکھتے نہیں رمضان بھی اب یہ سب رہتے گیا ایسا اچھے انہوں بھی نام رکھیں اصل وائکونٹ کیا ہے اصل وائکونٹ کیا ہے جنم وائکونٹ تیرے اصل جنم کہاں ہوا تھا تیرے باپ دادا کا میرے باپ دادا کا آدم کا وہاں ہوا تھا اس کو تو پرابت کرنا چاہتا ہے حاصل کرنا چاہتا ہے تو کیا کہتا ہے سب سب اللہ کہاں آلک کرتے ہو بابا اس لئے میں بولا تمہیں یہ سومیہ کے یہ عالیمہ مجھنے والن کے ساتھ چلو کلمہ سمجھ میں آئے یہی تو ہے اس کو اگر ہٹا گئے لا الہ محمد الرسول اللہ یہی تو ہے میرے آخہ نے کیا فرمایا اسلام کی بنیاد کتنے چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر ہے اب پانچ میں پہلا کیا ہے بولے کلمہ پہلا کیا ہے بولے کلمہ کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اچھا یہ کلمہ ہے نا یہ کلمہ ہے نا قرآن پڑے آپ لوگا قرآن پڑے قرآن پڑے پڑے اللہ اب کلمہ میں کیا ہے دونوں ساتھ ساتھ ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ ہے نہیں قرآن میں دونوں ساتھ ساتھ ہے کیا قرآن میں دونوں ساتھ ساتھ ہے کیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ ہے ہر ایک انسان کو ایمان لانے کے لئے شرط ہے اور وہ شرط جب تک زمین پر پوری نہیں ہوتی اس کا ایمان والا ہونا ثابت نہیں ہوتا زبان سے اخرار بھی ہونا دل سے تصدیق بھی ہونا اے نہیں ہم سناتہ نہیں ہیں اوپر ہمیں خبول کرے تو بیٹے نیچے بھی خبول کرے اوپر گا اوپر رہا اب نیچے آگو تو بولنا میں اوپر سے آیا تھا یہ پڑھ گو تو اب پھر تلاوت کریں گے تو کہیں پر بھی ایک جگہ لا الہ اللہ محمد رسولہ دونوں ایک جگہ نہیں آتے ایک جگہ آتا ہے لا الہ اللہ الگ الگ طریق سے اللہ لا الہ اللہ و الہ واحد فعلم انہو لا الہ اللہ آئے گا قرآن میں مگر ایک جگہ دونوں مل کر کے نہیں آئے گا لا الہ اللہ دوسری جگہ کہاں کی جگہ محمد رسول اللہ پہلے پارے میں لا الہ اللہ آیا ولی تو ولی اللہ المشرق والمغرب آیا ولی تو چوتے پارے میں محمد رسول اللہ ہے نہیں سورہ فتح میں محمد رسول اللہ ہے سورہ محمد میں فعلم انہو لا اللہ اللہ ایک جگہ نہیں ہے یہ دور ہے یہ ادھر سے دور ہے یہ ادھر سے دور ہے کیوں دور ہے تمہارا صاحب آنکھ پوچھ کو بولتے گا بھئی کیسا کوشیدی بھی مفتیم بہت ہے آج کل کوشیدی مفتی پوچھ کو بتا ہماری فری سرویس رہنے کا 24 into 7 بنو جس میدان سے دے دی دی نہ اسے نئے صاحب ہمیں پوچھ کو بتاتے بولت پھر میں آگے کی بات کروں ذکر شروع اور ہمیشہ رہے گی وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا اللہ تبارک و تعالی اپنے آن بان شان کے ساتھ جلوگر تھا جلوگر ہے تو جلوگری میں ہی اپنے آپ کے ساتھ میں تھا مگر وہ خدا کی ذات خود بے چین و بے خرار تھی کہ کوئی میرے وجود سے باہر نکلے تو اس کی بے خراری کروڑوں سال چلی ہزار سال تک وہ بے خراری رہی آخر کار جا کر اللہ کے ہی حکم سے اللہ کے وجود سے ہی ایک نور نکلا اور وہ جب نور نکلا تو وہ نور نور محمد نکلا اسی لئے خران میں ایک ساتھ نہیں آیا جب وہ نور نکل کر محمد بنا تو محمد رسول اللہ ہوئے تو ایک جگہ لا الہ اللہ خران میں دوسری جگہ محمد رسول اللہ خران میں اور جب دونوں ایک ہو گئے کلمہ بن گئے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ جب یہ دونوں ایک ہو گئے تو اب ساتھ رہیں ساتھ رہیں گئے اب ساتھ ہیں اللہ رسول دونوں ساتھ ہیں دونوں کلمے میں ہیں اور دونوں ایمان میں ہونا یہ ایک پہ لا تو ملت نہیں چلتا کون سا بھی مفتی تمہیں سرٹیپکٹ نہیں جاتا رسول کو ملت ملت مسلمان دونوں کا مان شرط ہے اب دونوں مل گئے تو ساتھ ساتھ ازان ساتھ نمازوں میں ساتھ ساتھ ذکر ازگار میں ساتھ ساتھ یہاں تک کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں ازان اور اخامت میں ساتھ ساتھ ہائے کیسا نظام ہے کہ پیدا ہونے والے بچے کو ہم آگاہ کر دیتے ہیں کان میں ازان دے کی آگاہ کر اخامت بھی ہو گئی فجر کی آزان ہوئی ہونے کے بعد اخامت ہوتی ازان اور اخامت کے بعد جماعت کتی دیر رہتا مغرب کی آزان ہو بھی اخامت ہونے ایک بعد میں کتی دیر رہتا دو چار پانچ بھنٹے رہتا اخامت ہوتی کی جماعت کھڑتی ہے نہیں تو بزرگان دین اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی سے درس لیے ہیں کہ پیدا ہونے والے بچے کے کان میں آپ نے اخامت دی تو آج ہر امتی کے گھر میں پیدا ہونے والا بچے کے کان میں اخامت دے کر پیدا ہونے والے بچے کو ہم یہ ذہن دیتے ہیں یہ سکھا دیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں یا دیکھنے والی دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کو آزان دے کر تیار کر دیا ہے اس بات کے لیے تیار کر دیا ہے کہ بابا تیری آزان 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 کس کے لیے تیری جماعت آزان 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 ساری زندگی آزان دیتے نہیں دیتے دائی جماعت کئی کس دائی جماعت پہلے ہو گئی نا دونوں بھی ہو گئے آزان بھی ہو گئے پہلے دونوں ہو گئے اب بچا گیا جماعت کچھ بچی سو اب وہ جماعت کب خائم ہوگی جب نکلے گا جب خائم ہوگی تو جب مل گئے ہیں دونوں لا پانچ بنیادوں میں سے پہلی بنیاد کیا ہے کلمہ شریف ہے کلمہ شریف ہے پہلے ایسا سمجھا کے پڑھا مزہ آتا نہیں ایسی پڑھا دیئے تو مزہ نہیں آتا ہر چیز کتنے حرف ہیں زبان سے کہوی دیا لا اللہ تو کیا حاصل دلو نظر مسلمہ نہیں تو کچھ کتنے حرف ہیں الفابیٹ ہوں مینے الفابیٹ سے کلمہ لا الہ اللہ میں بارہ کتنے ہیں بارہ گھڑی کا کٹا بارہ کیا ہمیں مسلمانہ بلک بنائے کیا بھی بھائش کار کرو اس گھڑیا نہ کرو رکھو کلمے میں بارہ حرف ہیں مسلمانوں کی گھڑی ہے عجیب دور سے جی رہے ہیں نہیں کلمے میں بارہ ہے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ میں بارہ ہے کس میں محمد رسول اللہ میں ادھر گئے تو بارہ ادھر گئے تو بارہ نئے گھڑیاں بنانے لگو تیرا گھنٹے کے بنانے لگو صاحب تمہاری چل رہی نا چلا ہم بھی دیکھتے ہیں کہاں تک چلو گے تمہارا دم خم کتنا ہی ہم بھی دیکھتے ہیں صرف ابھی سوال چل رہے ہیں حجت خائم نہیں جس دن حجت خائم ہوگی پتا چلے گا آپ کو یہ سوال کیا ہے شو چل رہا صرف شو چل رہا کلام باقی ہے حجت باقی ویٹ ویٹ ووچ تو بارہ لا الہ اللہ میں بارہ محمد رسول اللہ میں اب یہ بارہ وہ بارہ دونوں بارہ بارہ کو جوڑے تو چوبیس کتنے ہو گئے چوبیس چوبیس کیا ہے حرف ہے دن اور رات کے کتنے گھنٹے ہیں چوبیس کتنے گھنٹے ہیں چوبیس اچھا انسان دن اور رات میں کتنے سانسے لیتا ہے کم وہ بیش چوبیس ہزار سانسے لیتا ہے تو چوبیس ہزار سانسے لیتا ہے تو وہ ہر سانس میں ہر آنے جانے والی سانس میں ذکر حق سے دم کے ساتھ میں لا الہہ محمد رسول اللہ آتے جاتے چلتے پھرتے اڑھتے بیٹھتے جاری رکھا تو ہر سانس میں ایک ایک ذکر کا سواب ملے گا اور چوبیس گھنٹے وہ عابد و ذاہد کے درجے پر پہنچ جائے گا اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جائے گا چوبیس گھنٹے کا خدا ہوگا کس میں صرف ایک کلمے میں کتنے کلمے میں ایک کلمے وہ کلمہ کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ کتنا پیارا ہے نہیں یہ کلمہ جو چوبیس گھنٹے ہمارے گناہوں کو معاف کراتا ہے چوبیس گھنٹے ہماری حفاظت کرتا ہے آخہ علیہ السلام وہ تسلیم فرماتے ہیں کہ اے لوگو کسرس سے کلمہ پڑھتے رہو استغفار پڑھتے رہو اللہ کی یاد کرتے رہو اللہ کی یاد سے تمہاری دل تمہارا دل اور زبان سرشار ہوں گے تو شیطان تم سے دور رہے گا کون دور رہے گا شیطان دور رہے گا شیطان کو دور بھگانا ہے تو کسی یاد کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے رہنا اسی لئے آخہ نے کیا فرمایا کیا پڑھا لا الہ اللہ کلمہ پڑھا لا الہ اللہ تو آخہ فرماتے ہیں کہ حرم اللہ علی النار اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی کیا ہو گئی جہنم کی آگ حرام ہو گئی کیا پڑھنے سے صرف لا الہ یہ خدا کو مان لینے سے اب خدا کو مانا تو جہنم حرام ہو گئی اب رسول کی رسالت کی گواہی دے دیا محمد تو رسول اللہ پڑھ لیا تو جنت کا حردار ہو گیا کیا ہو گیا جنت کا حردار ہو گیا دیکھو دنیا میں کتنا بھی بڑا پاپی رہو کتنا بھی بڑا پاپی ہے گناہگار ہے نجانے کیا کیا جو ہزار و گناہوں میں لطپت ہے مگر ایک دن اس کے دل میں خیال آ گیا کہ مجھے اب توبہ کرنی چاہیے مجھے اب توبہ کرنی چاہیے مجھے ایک پرستی چھوڑ دینی چاہیے کفر و شرک سے دل بیزار ہو گیا ندامت آ گئی اور کسی اللہ والے کے پاس گیا جا کر کے کلمہ پڑا مسلمان ہوا ایک نماز بھی نہیں پڑا مر گیا ایک نماز بھی نہیں پڑا ایک روزہ بھی نہیں رکھا خوران کی تعلیم تک حاصل نہیں کیا کچھ بھی نہیں کیا ہو گیا مر گیا اب کیسا انہیں جنت میں جائیں گا کیا دوزخ میں جائیں گا جنت میں جائیں گا کس میں جائیں گا جنت میں جائیں گا اس لئے جنت میں جائیں گا کہ اس نے سارے خداوں کے نفی کر دی سارے خداوں کی سورج کو خدا نہیں مانا چاند کو خدا نہیں مانا ستاروں کو خدا نہیں مانا نہ پانی کو نہ مٹی کو نہ آگ کو نہ ہوا کو نہ اس کو نہ اس کو کسی کو خدا نہیں مانا کہہ دیا لا الہ نہیں ہے کوئی نفی کر دیا لس کر دیا خطاس خلاص کوئی نہیں ہے کس کے سوا اللہ کے سوا تو یہ خدا کو مان لیا سارے خداوں کی نفی کر دی کہا کہ یہ سب میری خدمت کے لیے ہے یہ چاند میری خدمت کے لیے سورت میری خدمت کے لیے ستارے میری خدمت کے لیے یہ ہوا پانی سب کچھ ساری کائنات میں جو کچھ ہے وہ حضرت انسان کی خدمت کے لیے ہے اور میں خدا کی بندگی کے لیے ہوں اور وہ خدا سب کا خدا ہے سب کا خدا ہے سب کا پروردگار ہے سب کا رب العالمین ہے سب کا مالکہ سواب کیا ہے چوبیس گھنٹے کی عبادت کلمہ پڑھ لینا سواب کی عبادت کا سواب ہے نہیں اب اس میں کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب چوبیس گھنٹے کا سواب بھی ہے جہنم سے آزادی بھی ہے جنت کا حق دار بھی ہے اور یہ کلمہ پڑھ لینے سے موسموں کا حق دار بھی ہے کس کا موسموں کا حق دار کرنا کس کا حق دار کرنا ہے مرنان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سب کا حق دار کرو اگر کوئی تمہیں آ کر کہ تم پر کوئی احسان کرے تو اس کا حق دار کرو جزاک اللہ خیرہ اللہ تجھے بہت دے دعا دو جس سے تم فیض حاصل کر رہے ہو تمہیں اس کے حق میں دعا دو پانی پیو تجھے پانی پلانے والے کہ حق میں دعا دو اور کہو کہ الحمدللہ اللہ تجھے پانی پلائے حق تو ادا کرنا ہے تو اب حق ادا کرنے میں کیا ہے لا الہا لا الہا اللہ 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 محمد رسول اللہ یہ چوبیس نہیں ہے اصل میں بارہ اب بارہ میں سے پھر اس کو الگ ارد کر دیئے ہم صرف پہلے جس پر آگئے لا الہا اللہ پر تو وہاں پر بارہ ہے نا وہ بارہ نہیں ہے تین ہے تین ہے تین ہے پریکٹیکل سر گوڑ ہے تو میں گوڑ پر دال کر سمجھاتا ہوں آپ تین ہے تین ہے لا الہا اللہ اللہ اور یہ کتنے ہیں تین ہیں سمجھ میں آگئی بار علیف لام ہے یہ تین ہی ہیں جو ادھر سے ادھر سے بھومتے ہیں کس میں کلمہ ہے تو یہ با میں یہاں پر کانکو پر رہے دیکھ لیے ذرا غور سے بیٹھ کے دیکھ لیے نا ملساباں بولتے رہتے بلو تمہیں خیال سنت گیت کیسا ہے نہیں ملساباں بولیتے بھی دیکھنا سائباں بولیتے بھی دیکھنا آج کل بول رہے کہاں ملکو سائباں سب ہولسل مارکٹ چل رہی علیم آن کی بھی ہولسل مارکٹ سائباں کی بھی ہولسل مارکٹ سب ختم انہیں پیچھے نماز پڑھ لیا تو انہیں جنتی انہیں مرید بن گیا تو انہیں جنتی لیڈ رہاں کی بھی ہولسل مارکٹ سب ہولسل میں چل رہاں ریٹیل میں کچھ بھی نہیں ہے ریٹیل میں خوم ہے ریٹیل میں آپ لوگ آئے سب سب ہول سیل میں تو وہ تین کیا ہے ہا ہو ہی کیا ہے ہا ہو ہی اب یہ ہا کیا ہے کسی چل رہی گرمی گرمی بہت زیادہ ہوئے تو ہا ہاں کیا بلتے ہا ہاں 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 کیا کروں کیا کروں اس کے بعد تھن زیادہ ہوئے تو کیا کرتے ہیں پیارے پیارے بچے ہیں تمہارے سمجھ میں آنا نہیں تمہارے جیسا بھی بولنا نہیں خالی ان کے جیسا بلت کیسا بڑے لوگوں کے جیسا بلت کیسا بچوں کو بھی سمجھ میں آنا کلمہ کیا ہے بلے تو بیٹے ہیں ہمارے کل ڈنگے کی چوٹ پر بولنا بارہ دونی چوبیس ہے چوبیس میں سے پھر رس کر رہے تو پھر بارہ ہے بارہ میں سے تینہ لگ کر رہے تو پھر نو ہے کالکولیشن ہونا ہے پرپیکٹ رہنا مسلمان آپ نوگریان کے چکر چھوڑ دینا ہساپ کتاب میں پکے ہو جانا اچھے بزنسمن بنتے ساری ادھر بھی ادھر بھی نو کر ہے نو تمہارا بھی ہو رہا ان کا بھی ہو رہا گورنمنٹ میرے سوالاں کا مگر آگے والی امید نکو کرو بل رہا نکو کرو ہساپ کتاب میں پکے ہو جانا ہساپ کتاب میں پکے ہو جانا تو نو نو ہے بلے نا آپ سامنے بیٹے رہ چوری تھی بات آتے گی بہت سال پہلے بلے تھا بہت سال پہلے بلے تھا بات میں بات آگئی تبھی ہے وہ کیا ہے بلے انہیں ہدھر آت میں ملا تھا بلے انہیں میں کیا ہے جس کا نو ہے اس کا دسوانی پریشان پریشان سوچ میں پڑ گیا ہوں پریشان نکو ہو کھناڑ دور اللہ سمبھنگر ادھنگا انہ تمہیں ادھنگا کیا بھی پریشان نکو ہو تو میں بول دوں تجھے بلکے رہ چوری میں ایک منار ہے دو منار نہیں ہے تین خندل ہے چار خندل نہیں ہے پانچ بیبیاں کا پہاڑ ہے چھ بیبیاں کا پہاڑ نہیں ہے سات کچری ہے آٹھ کچری نہیں ہے نورنگ دروازہ ہے دس رنگ دروازہ نہیں ہے زمین کا بھی معلوم لانا جی زمینی اکیرت کا بھی علم ہونا نہیں ہونا knowledge ہے نہیں اچھا دیکھا میں سامنے ریچوری بیٹے تو یاد آگیا کیا ہے نو ہے دس نہیں ہے نورنگ دروازہ ہے دس رنگ دروازہ نہیں ہے ایسی جو ہے کیا ہو گیا تھا حضرت امام آزم بہت لمبی بحث ہو جاری بات ختم کر تمہیں یہ نو دس کو بولے تو نمبروں سے پھر یاد آگیا ہو وہ بات رکھ دے تو بھری مجلس میں جو ہے سوال آیا آپ کے پاس اللہ سے پہلے کیا تھا اللہ ایک ہے نا اللہ سے پہلے کیا تھا بلے تو حضرت امام کیا کرے اٹھ کر کے کھڑے بھی بچپنا تھا بچوں کے جیسے کھڑے بہ کر کے وہ بلے کہ میں جواب دے تم بلے ہاں تم جواب دے مگر آپ کو میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا میں جیسا جیسا پوچھتا ہوں آپ کو بولنا پڑے آپ پوچھو گے کیا ہے بلے کہ دس معلوم ہے آپ کو بلے ہاں کیوں نہیں معلوم اب کلمہ شروع کرنا ہے کلمہ پڑھنے کا فریش ہونا کیسا فریش ہونا بولنا ساتھ میں نمبر مولے نہیں آتا لوگ اچھاڑ دیکھو نمبرہ کھلتے گئتے رمضان میں حلال روزہ آپ کو حرام کام کرتے اللہ بچھا ہے سوری کس کو دی بھی تکلی فوری بولے سوری انگریزی میں پوچھو کیا پوچھے دس سے پہلے نو نو سے پہلے آٹ آٹ سے پہلے آٹ سات سے پہلے آٹ چھے سے پہلے آٹ پانچ سے پہلے آٹ چار سے پہلے تین تین سے پہلے دو دو سے پہلے ایک سے پہلے زیرو ایک سے پہلے کچھ ہے بڑا انڈا گول دائرہ سونے زیرو ہو کیا ہو کچھ نہیں زیرو کیا تھی بھی گنتی میں آتا زیرو لکھے تو کیا تھی بھی کاؤٹ ہوتا ایک لگے تو دس ہوتا دو لگے تو بیس ہوتا ہے نہیں نمبر جنہ رہنے کا تو اب نمبر کی جب بات کر رہے تو جو ایک سے پہلے کیا ہے کچھ نہیں ہے تو حضرت امام نے کہا کہ جو بابا ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تجھے اللہ ایک ہے اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں کیا بھلے اللہ سے پہلے کچھ نہیں ہے تو ایک سے پہلے کچھ تو بھی بتا میں بتاتا ہوں تجھے بتا سکتے اللہ سے پہلے بھی کچھ نہیں ہے بس سب کچھ زیرو جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے اور اللہ کیا ہے وہ ایک اکیلا ہے اس کا کوئی شریف نہیں ہے تو کیا بھلے گرمی ہوئے تو کیا کرتے ہیں سردی ہوئے تو کیا کرتے ہیں بارش آئے تو کیا کرتے ہیں خوش ہوتے نہیں خوش ہوتے نہیں خوشی کا اضافہ ہوں بلکہ ہوتے ہیں ہی بلکہ ہوتے ہیں ہی خوشی کا اضافہ بارش آئے تو کیا کرتے ہیں خوش ہوتے ہیں ہی بولتے ہیں خوشی خوشی میں چاہت میں ہی ہی کرنا کا ہی کب کرتا ہے خوشی میں تھنڈ ہوئے تو ہو ہو گرمی ہوئے تو ہاں ہاں تو اب یہ کلمہ جب آپ پڑھیں گے تو جو ہے موسموں کا خدا کرنے کی نیت سے بھی پڑھیں گے تاکہ ہر موسم ہمیں نصیب ہوتے رہے سمجھ میں آگئی بات تو اب پورا پورا سمجھ کر کے تقریبا تقریبا بات ہو گئی ہے بارہ بچ گئے بات ہی بات میں بارہ بچ گئے ذکر شروع کرنا ہے انشاءاللہ دیکھیں گے پھر تمہارے اندر کیا بول سکتے ہیں میں بولتا ہوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اب میں سمجھتا ہوں اتہا کافی ہے کئی کو بولے تو اب کلمہ شروع کرتے گی جلدی جلدی حاینہ اللہ محمد صلی اللہ حاہ بھی جاتا ہے تعداد مکمل کرنے کی دھن میں پڑھتے ہیں نئی تعداد مکمل کرنے کی دھن نہیں صحیح پڑھنے کی دھن ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے صحیح پڑھنے کی دھن ہونی چاہیے تو انشاءاللہ ہم اور آپ مل کر کے کلمتو یا باکو صحیح صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے کریں گے نا کریں گے نا کیا آپ ایک آزہ گھنٹہ بیان کروں نہیں آواز نہیں نکلے تو پھر میرے بیان کرنا پڑتا کریں گے نا تو بات کہاں سے چلی تھی نفس نفس نے کہا لا الہ الا اللہ دل و زبان کی صدا لا الہ الا اللہ مریض عشق سے بولا حکیم مطلخ نے مریض عشق سے بولا حکیم مطلخ نے تیرے مرض کی دوا لا الہ الا اللہ تیرے مرض کی دوا لا الہ الا اللہ اب ذکر کرنے کے خابل ہے بولیں ایسا آواز آلی نا سب ہے نہیں صل اللہ علا مجیب آلہی صل اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ اللہم الص 5 اللہم صلی اللہ موسیقی